نمسکار بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کا بھارت 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ پورنما مشرا خبر صرف خبر نہیں ہوتی کچھ خبریں خبردار کرتی ہیں تو کچھ خبریں ہمیں تیار کرتی ہیں کئی خبریں سننے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان کے پیچھے کی کہانی کئی دفعہ کافی لمبی ہوتی ہے ہر خبر کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور ہر خبر میں اپنا ایک کلیور ہوتا ہے اور ہر خبر میں ہوتی ہے کچھ گہرائی اور اسی گہرائی کم اپنے کے لیے ایک بار پھر سے ہم حاضر ہے لے کر 9 پیم سپیشل شروعات کرتے ہیں جہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہماشل پردیش میں بی جے پی کے ہرش سے مایوس ہوئی کانگرس کی بیتے 24 گھنٹے میں بھاری پڑے بیتے 24 سالوں کا ذکر کریں گے ساتھ ہی انیتاؤں کی بھی بات ہوگی جن کی لائیو لوکیشن تو کسی پارٹی دفتر کی ہوتی ہے لیکن دل میں کوئی اور پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ راجنیتی کے اس چلن کی بھی بات ہوگی جس چلن میں نیتا کہیں بھی چل دیتا ہے اس کے بعد بات ہوگی اس راج کی جس کی کہیں پر بات نہیں ہوتی مڑی پور سلگ رہا ہے لیکن خبروں میں ابھی بھی جگہ نہیں بنا پا رہا مڑی پور کی پوری کہانی تصویروں کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے ویجیапن کے ذریعے چینی پروپوگینڈا پھیلانے والی سرکار کی تروٹیوں کا ایکسکیوز یہاں پر نہیں چلے گا کیونکہ بات دیش کی ہے اور آخر میں کیب سے سفر کرنے والے لوگوں کو سابدھان کرنے والی خبر بتائیں گے جہاں پر آپ کو دیش میں چل رہے کیب سکیم کی جانکاری دینے والے ہیں لیکن نائن پی ایم کی شروع سرکار کس کی ہوتی ہے یہ سوال اس سوال سے الگ ہے کہ سرکار کس کے لیے ہوتی ہے مثلاً کیا سرکار اس کی نہیں ہوتی جس کی پارٹی چناب میں جیتی ہے یہ کوئی مشکل سوال تو رہی لیکن سیاست سے جڑے ہوئے لوگوں کی انتر آتما جب جاکتی ہے تو اس سوال کو مشکل کر دیتی ہے کیونکہ سمدھان کہتا ہے کہ سرکار تو جیتنے والی پارٹی کی ہی ہوتی ہے لیکن پارٹی میں کون ہے کب تک ہے یہ جان لینا بھی ضروری ہے آج کل کی راجنیتی کا رنگ کچھ ایسا ہے کہ کون کب رنگ بدل دے کچھ پتہ نہیں ضروری نہیں کہ جو آپ کے ساتھ صبح breakfast کر رہا ہے وہ رات کا dinner بھی آپ کے ساتھ کرے اور اس بھاو کو بہتر ڈھنگ سے آپ کو ابشیک منو سنگھ بھی سمجھا دیں گے پہلے ان کو سر لیجی میں ان نو MLS کو بھی دھنیوات دینا چاہتا ہوں جس میں سے نو کے نو کل رات تک ہمارے ساتھ بیٹھے تھے کھانا کھایا تھا جلپان کیا تھا فوٹوز لیتی اس کے پہلے جو بار بار ہم سے ملے تھے مجھ سے ہی نہیں مکہ منتری جی سے ہی نہیں لیکن سب MLS سے کئی آشواشن دیئے تھے اور جن میں سے تین آج ہمارے ساتھ ناشتہ کر کے نکلے تھے ان کو بھی دھنیوات دینا چاہتا ہوں مانگ لیا ایک بار ان کو بھی سن لیجی تر ہی کہنا چاہ رہا ہوں سارے معاملے کو لے کر کے کہ ہمارچل پردیش میں ساری چیزوں کو لے کر کے آج سے پہلے کبھی اس طرح کا ڈراما نہیں ہو جو ابھی کانگریس پارٹی یہاں پر کر رہی ہے اور میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ سرکار آج بچانے کی کوشش کریں لیکن کل سرکار نہیں ہوگی ہرش مہاجن کی اس مانگ کو اب تک چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا سمیہ بیچ چکا ہے لیکن بات وہیں کی وہیں بھسی ہوئی ہے کانگریس کھیما یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے ہمارچل کا بجٹ پاس ہو چکا ہے تین مہینے تک سرکار پر اب کوئی سنکٹ نہیں ٹیکنیکلی لیکن سمسیہ یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک اسی وقت ڈی کے شیف کمار اور بھوپیش بگھیل ہمارچل کے لیے کچھ کر چکے ہوتے ہیں بیٹے کچھ سالوں میں کانگریس کو کور کرنے والے پترکار یہ بتاتے ہیں کہ کانگریس جب تک چناب میں جیتنے کا ایک کومن پروگرام بنا کر تیار کر پاتی ہے تب تک کسی نہ کسی رج میں ان کے نیتہ ناراض ہو جاتے ہیں راحل بھارت جوڑو نیا یاترہ نکال رہے ہیں کتنے لوگ جڑے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن کئی نیتہ چھوٹ ضرور گئے ہیں اور یہ ایک سچ ہے بیرحال سب سے پہلے کانٹیکس کو کلیر کرنے کے لیے پوری ABCD آپ کو سمجھا دیتے ہیں خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ بیٹے پی ادھیاکش جے پی نڈڈہ کا رج سبح کارکال ختم ہو رہا ہے نڈڈہ اس بار گجرات سے نرورود نرواچت ہو چکے ہیں اور ہمارچل میں اس وقت کانگریس ستہ میں ہیں کانگریس نے ابشیک منو سنگھوی کو اپنا امید بار گھوشت کیا اور سنگھوی کے سامنے بی جے پی نے ہرش مہاجن کو اتار دیا یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ہرش مہاجن کانگریس کے ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد ناراض ہو کر بی جے پی میں آئے اور بی جے پی نے ابشیک منو سنگھوی کے خلاف ہرش مہاجن کو ہی اتار دیا 68 سدسیوں والی رج ویدھان صبح میں کانگریس کے نمبر 22 40 ویدھایک ہیں بی جے پی کے 25 ویدھایک ہیں 3 نردلیے ویدھایک بھی ہیں لیکن ان کا سمرتھن سرکار کو رہا یعنی کہ کانگریس ہو راج سبح چناؤں میں امیدوار کی جیت کے لیے 35 ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہے وہ جادوی آنکڑا سنکھیا بھل کے حساب سے اگر آپ سمجھیں گے تو کانگریس کے لیے یہ لڑائی بہت آسان نظر آ رہی تھی یعنی کہ اگر سیدھے شبدوں میں کہوں تو ابھی شیخ منو سنگھ بھی جیت رہے تھے انگریزی میں کہتے ہیں it was just a piece of cake for Congress لیکن چناب ہوئے تو یہ cake بھی BJP کھا گئی ہیماچل میں سب سے بڑا اُلٹ پھر دیکھا گیا دونوں ہی امیدواروں کو 34-34 ووٹ ملے ماملہ ٹائے ہوا لیکن Congress کا ساتھ اس کی قسمت نے بھی نہیں دیا اور جو فائنل پرچی نکلی اس کے بعد Congress ہار گئی اور BJP جیت گئی ہیماچل سے جشن کی تصویریں سامنے آنے لگے اور ان تصویروں میں یہ صاف تھا کہ یہ کسی امیدبار کے رج سبھا جیت جانے کا جشن نہیں بلکہ پوری کی پوری سرکار گرا دینے کا جشن ہے Congress کو جن ویدھائیکوں نے اوکے ٹا 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 بائی بائی کہہ دیا ایک بار ان کے نام بھی آپ کو جان لینی چاہیے یعنی کہ وہ جنہوں نے رج سبھا چناف کے دوران cross voting کی اور BJP کے candidate جیت گئے سجان پور سے ہیں راجیندر رانہ تصویر کے ساتھ دیکھئے گا پھر دھرمشالہ سے سودھیر شرما ان کی طرف سے بھی cross voting کی گئی اور BJP کو سپورٹ کیا گیا کٹلہر سے دیویندر بھٹو تو بڑسر سے آئی ڈی لکھن پال بھی cross voting کا حصہ رہے لہالس پتی سے روی ٹھاکور اور گگریٹ سے چیتنی شرما یہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جن ویدھائکوں کی چناؤوں سے پہلے موبائل لوکیشن کانگریس دفتر میں نظر آتی تھی ان کے دل دراصل BJP کے ساتھ مل گئے تھے جب ان باغی ویدھائکوں کی کانگریس پارٹیاں کمیاں گنا رہی تھی تو BJP انہیں مٹھائی کھلا رہی تھی لیکن انتظار تو قانون بھی کر رہا ہے کہ ان ویدھائکوں پر کیا کاروائی کی جائے ہیماچل میں what next دراصل اس ماملے میں دو سوال ہو سکتے ہیں کیا باغیوں کو اسطیفہ دینا پڑے گا یا پھر سب ہی کی سب ہی کی صدستہ رد ہو جائے گی دل بدل قانون کی تحت کانگریس کیونکہ باغیوں پر کاروائی کی مانگ کر رہی ہے اور ان کی مانگ کو سویکار کیا گیا یعنی کی ان کی طرف سے جو مانگ آئی سویکارا گیا اور پھر سپیکر نے اس پر سنوائی کی اور پھر فیصلے کو ریزرف کر لیا یعنی کی سرکشت رکھ لیا کانگریس پارٹی سے پارلیمنٹری جو افیر منیسٹر نے ان کی طرف سے آئی ہے اور اس کا نوٹس ہم نے سر کیا ہے آج دونوں ہی پارٹیز کے لائیرز آج یہاں ہم نے ڈیڑھ بجے پہلے بلائے تھے پھر شارٹ ہیرنگ کے باد چار وزے اڈجون کیا تھا چار وزے سے چھ وزے تک لگتار ہیرنگ ہوئی ہے اور دونوں پکشوں کو پورا سمیے دے کر میں نے سنا ہے بہت سارے تتھے جو ہے آرگومنٹس کے جریعے آئے ہیں میں نے اپنا میں خود ویر بھدر جی کی پتنی پرتبہ سنگھ تھی وہ ریش میں سب سے آگے چل رہی تھی پرتبہ سنگھ جس شملہ زلے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پر ویدان صبح چناب میں کانگریس کی طرف سے بڑھیا پردرشن کیا گیا آٹھ میں سے ساتھ سیٹے جیتی گئیں اور تب یہ مانا جا رہا تھا کہ پرتبہ کو پورو مکھے منتری ویر بھدر سنگھ کے زیادہ تر نزدی کی نیتاؤں کا سمرتن حاصل ہے اور اسی لئے پرتبہ سنگھ مکھے منتری پد کی داویداری میں سب سے مضبوط کینڈگیٹ ہے پرتبہ سنگھ نے چناف کے بعد کہا بھی تھا کہ ویر بھدر سنگھ کی ویر بھدر سنگھ اور ان کے پریوار کو اندیکھا نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن پرتبہ سنگھ کے لیے جو سب سے پلس پوائنٹ تھا وہی ان کے لیے سب سے نیگیٹیو پوائنٹ بھی بن گیا اگر پرتبہ سنگھ کو کانگریس سالہ کمان سی ایم کی کورسی سوپ دیتا تو پارٹی پر پریوار بات کا آروپ لگتا اور ان آروپوں سے کیندر میں پارٹی پہلے سے ہی جوچ رہی تھی ان پرستطیوں میں دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس تک ہیماچل پردیش کانگریس کی ادھیاکش رہے 69 سال کے سکھوندر سنگھ سکھو بازی مار لی گئے اور اس کے بعد مکھے منتری کی کورسی پر آسین ہو گئے اس گھٹنا کرم سے ویربھدر فیملی کی آلہ کمان سے ایک طریقے سے کھٹ پٹ یا کھٹاس پیدا ہو گئے 6 بار مکھے منتری رہے ویربھدر سنگھ کا پریوار سی ایم پت کا جانا سہن نہیں کر سکا اور تب سے لگاتار آلہ کمان کے پرتی بھگاوتی رکھ کو اکتیار کرتا رہا دو پاور سنٹر بنتے ہوئے نظر آئے ہمارچل کانگریس میں دو کیمپ بن گئے جس میں پہلا کیمپ سکھو بندر سنگھ سکھو کا رہا تو دوسرا کیمپ ویربھدر سنگھ کا پریوار رہا دسمبر 2022 میں سکھو سی ایم بنے تمام جدو جہد کے بعد سی ایم کی کورسی پر بیٹھے تو دوسرے کیمپ کے جو ویدھایق تھے وہ ناراض نظر آئے سکھو کے ون مین آمی والے طریقے سے ان کی ناراض کی نظر آئی اور سنگٹھن کی اندیکھی کے آروب بھی سکھو پر لگتے رہے ابشیک منو سنگھوی کی امیدواری سے بھی یہ ویدھایق ناراض نظر آئے اور کہیں نہ کہیں اس ناراضگی کے بعد ویدھایقوں کو ایک بدلہ لینے کا موقع بلا سنگھوی کے خلاف انہوں نے بدلے میں کروس موٹنگ کر دی نتیجہ سنگھوی ہار گئے اور جیت گئے بیجی پی کے کانڈیڈیٹ ویر بھدر سنگھ کے بیٹے وکرمہ دتیجہ سنگھ نے کل منتری پت سے اسطیفہ دے دیا کہا کہ ہمارا اپمان ہوا ہے لیکن کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی کہ اسطیفہ واپس لے لیا پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ بھائی اسطیفہ نہیں لیا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ فل رسکی ہو چکا ہے آگے کیا ہوگا یہ پتہ نہیں کیونکہ وکرمہ دتیجہ سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اوبزرورز کی رپورٹ نہیں آ جاتی تب تک اسطیفے کا دباف سی ایم پر نہیں بناوگا گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ویر بھدر سنگھ کے بیٹے وکرمہ دتیجہ سنگھ کئی مددوں پر پارٹی لائن سے الگ بیان دیتے رہے اور ڈلی میں کانگرس ادھیاکش ملکارجن کھڑ گئے ساتھی راحل گاندھی بھی ان کو اگنور کرتے رہے وہاں پر پہنچے تھے ساتھی پارٹی لائن سے ہٹ کر بیان بھی دیا تھا وکرمہ دتیجہ سنگھ نے تب یہ کھلے آم کہہ دیا کہ وہ کٹر ہندو ہیں اور دیو سماج میں آستھا رکھنے والے ایک ہندو کے روپ میں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پر اپستھت رہے اور بھگوان رام کی پران پرتشتہ کے گواہ اور ساکشی بنے بھگوان شری رام کے گھر پر ان کا عشروباد لینے کے لئے آئے ہیں اور آج کا دن اعتحاسک ہے پورے ہندو ورش کے لئے پورے بارت ورش کے لئے پورے وشوہ کے لئے اور اس میں ہم کو یہاں آنے کا موقع ملا ہے میں اپنے کو بہت ہی گوروانویت سمجھ رہا ہوں اور آج جب ہماشل میں کانگریس کی سرکار پر سنکٹ آیا تب وکرمہ دیتیا کو بھی بدلہ لینے کا موقع مل گیا سکھو سرکار میں منتری وکرمہ دیتیا سنگھ نے آلہ کمان کو یہ جتانے سے پرہیز نہیں کیا کہ ان کے پریوار کو سرکار میں واجب سممان نہیں ملا ہے چند ہی گھنٹوں میں ان کے بھاو کس طریقے سے بدلے ایک بار وہ بھی دیکھ لیجئے مجھے 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 میں اس سرکار سے ایک منتری کے روپ میں اس نیفہ دے رہا ہوں جو میں نے لینے لیا ہے آنے والے سمیں میں ویڈیو کنسلٹیشن ویڈاور پیپل میں سب سے بات کروں گا جو ہمارے چاہنے والے ہیں ہمارے لوگ ہیں ہمارے سمرتھک ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ان کے ساتھ چرچہ کر کے ان کے ساتھ وچار ومرش کر کے آنے والے سمیں میں فیوچر کورس آف ایکشن کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا جب راج میں سیاسی خیشتان چل رہی تھی بیجے پی ویٹ ان وچ کی مدرہ میں بیٹھی ہوئی تھی سکھوندر سنگھ سکھو راج میں سرکار چلاتے رہے لیکن 68 سدسیوں والی ویدھان سبھا میں 40 سیٹے سرکار بنانے والے سکھو اپنے ویدھائکوں سے سمواد اور تالمیل بیٹھا کر نہیں رکھ سکے یہ وہ سیاسی رڑ نیتی تھی جس میں ویر بھدر سنگھ ماہر تھے ویر بھدر سنگھ اوپری اور ساتھی نچلے ہماشل پردیش کی راج نیتی کو سنپولت رکھ کر چلنے میں بشواس کیا کرتے تھے اور اسی لیے انہیں سرکار چلانے میں پریشانی بھی نہیں ہوئی اسی بیچ راج سبھا چناف کا سمائے آیا اور اس دوران دو گھٹنا کرم اور ہوئے اس راج سبھا چناف کے لیے بیجے پی نے پریابت سنکھیا یہاں پر ہرش مہاجن کی پریشت بھومی اس کو بھی جان لینا ضروری ہے دراصل ہرش مہاجن کو کانگریس کے پور سی ایم ویر بھدر سنگھ کا رڑ نیتی کار اور ان کا بہت قریبی مانا جاتا رہا ہے کہا جاتا رہا ہے ہرش مہاجن سال دو ہزار بائیس میں ویدان سبھا چنافوں سے ٹھیک پہلے کانگریس سے کنارہ کر بیجے پی کا دامند تھام چکے تھے تب ان کا یہ دعو بھلے ہی پرہا فشالی نہ رہا ہو لیکن اس بار ہرش مہاجن نے بیجے پی آلہ کمان سے ملے ہوئے سہیوک کے دم پر کانگریس کے قدابر ابشیک منو سنگھوی کو رجی سبھا چناف میں مات دے دی رجی سبھا چناف کی ریس میں کانگریس نے ہماشل پردیش سے ابشیک منو سنگھوی کو اتار دیا پارٹی سنگھوی کی جیت کو لے کر بے فکر بھی تھی کیونکہ نمبرز تھے سماننے پرستیتیوں میں چالیس ودھائکوں کے ساتھ سنگھوی کی جیت سنشت تھی اور اس میں کوئی دویدھا جیسا سوال نہیں تھا لیکن اندر ہی اندر جو کچھ بھی چل رہا تھا اس کا پرنام سب کے سامنے ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ سینیا کانگریس لیڈر آنند شرما بھی رجی سبھا جانا چاہتے تھے آنند شرما لہذا ہماشل سے بطور رجی سبھا امیدوار ان کی دعویداری کو نیتک سمرتھن بھی ہماشل کانگریس میں مل رہا تھا لیکن آنند شرما کانگریس کے اس انتشتوں کے G23 گروپ کا حصہ بھی رہے جنہوں نے پارٹی میں آنطرک لوگتنتر کے مدے کو اٹھایا اور ادھیاکشپت کے چناف کی مانگ بھی نیازہ آلہ کمان نے ان کی مہتوکان شراؤں کو توجہ نہیں دی اور آنند شرما اس کے چلتے خفا ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماشل پردیش کی کچھ شکتیوں نے ابشیک منو سنگھوی کو باہری کہنا شروع کر دیا اور ان کی دعویداری کا اندر ہی اندر ویروت ہونے لگا سی ایم سکھو ویروت کی اس لہر کو بھاپ نہیں پائے اور اس میں پھستے ہوئے چلے گئے چناف ہارنے کے بعد سنگھوی نے خود کہا کہ ایک طریقے سے یہ کانگریس بنام کانگریس کی لڑائی بن چکی تھی دلچسپ یہ ہے کہ جن چھے ویدھائیکوں نے بی جے پی کے پکش میں کروس ووٹنگ کی انہیں سورگیہ ویربھدر سنگھ کے کیم کا مانا جاتا ہے راج کی راجنیتی پر نگاہ رکھنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ راجیندر راڑا سدھی شرما جیسے آسانتشت ویدھائیکوں سے سمباد نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورا کا پورا کھیل ہوگا سی ایم سکھو یہاں پر بھاری چوک کر گئے منتری نہ بن پانے کی وجہ سے یہ نیتہ شروع سے ناراض چل رہے تھے اور سوشل میڈیا پوست سے ایسا سنکیت دینے کی کوشش بھی کر رہے تھے لیکن سی ایم کا تنتر ان سے سمباد اسثاپت نہیں کر پایا یہی نئی سی ایم سکھو ان تین نردلیے ویدھائیکوں کو بھی بھروسے میں نہیں لے سکے جنہوں نے کانگریس امیدوار اب عشیق بنو سنگھ بھی کے خلاف کراس ووٹن کی یہ امیدوار شارعر ایک روپ سے کانگریس کے کیمپ میں ضرور نظر آئے تھے لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے ان کی وفاداری بیڈے پی کے حرش مہاجن کے ساتھ تھی اور اسی کا نتیجہ یہ رہا کہ سکھو سرکار کی نئیہ آج جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ تو ہوئی ہیماچل پردیش کی پوری سیاسی اے بی سی ڈی اور کانگریس کی اس پوری پکچر میں سب سے اہم کردار ہی سب سے کمزور ثابت ہوا یہاں پر بی جپی نے آپریشن لوٹس چلایا یا پھر یہ کیا وہ کیا کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ کانگریس کے ودھائکوں کا اپنے دل کے ساتھ اتنا کمزور رشتہ آخر کیوں ہے کہ صبح ساتھ میں ناشتہ کرنے کے بعد لنچ کہیں اور ہوتا ہے اس پوری کہانی کا کرکس یہ ہے کہ بی جپی ودھائک جوڑنے میں ماہر ہے ودھائکوں کو جوڑنے میں ماہر نہیں بلکہ کانگریس ودھائکوں کو جوڑے رکھنے میں کمزور نظر آتی ہے یعنی کہ سکھے کا یہ دوسرا پہلو ہے جس کا اُدھارن آپ ایسے سمجھئے کہ کیا آپ اس بات پر وشواس کر سکتے ہیں کہ بی جپی ٹی ایم سی کے آدھا درجن ودھائکوں کو اپنے ساتھ لے آئے ایسا ممکن نہیں کیونکہ ممتہ بینر جی ایک طاقتور نیتا ہے اور کانگریس میں ہر راجے میں بنے ہوئے دو پاور سینٹر ان کی سب سے بڑی کمزوری کے طور پر ثابت ہوتے ہیں آپ خود یہ سمجھئے کہ ہماشل پردیش میں سرکار آپ کی مکھے منتری آپ کا پولیس آپ کی پارٹی آپ کی ودھائک آپ کے پھر بھی آپ اپنے ہی ودھائکوں کو نہیں جوڑ پائے جہاں پر دوسری طرف آپ کی پارٹی دعوی بھارت جوڑنے کا کرتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماشل میں کانگریس کی سرکار خطرے میں ہیں تمام جگہوں پر الائنس خطرے میں ہیں اور راہل گاندھی جس سمیں یاترہ میں الجھے ہوئے ہیں اس سمیں انہیں دلی میں بیٹھ کر رنیتی کو اور پختہ کرنا تھا کانگریس کو آج ایک احمد پٹیل کی زبردست کمی ضرور کھل رہی ہوگی اور ظاہر ہے اس سی سے جوج رہی کانگریس اس وقت کیسے اپنی نئیہ کو پار لگائے اس پر منتھن کر رہی ہوگی نورتھ میں ہماشل پردیش سے اب آئیے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نورتھیسٹ جہاں پر ایک بار پھر سے ہنسا کی خبریں جنم لینے لگی ہیں خبر کی گمبھیرتہ کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے سکرین پر دی گئی ان تصویروں کو ذرا دیکھ لیجئے یہ تصویریں مڑی پور کی ہیں جہاں پر پولیس والے اپنے ہتھیار جمع کر رہے ہیں اب آپ سوچئے ایک رج میں اگر پولیس ہی اپنے ہتھیار کو جمع کرنے لگے تو اس کا مطلب کیا ہے دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ جب سرکشہ دینے والے ہی سرکشت نہیں بچیں گے تو رج میں کانون ویوستہ کے نام پر کیا بچے گا ایڈیشنل ایس پی مرائن تھم آمیت کے گھر قریب دو سو اپدربیوں نے حملہ بول دیا ان کو کڈناپ بھی کر لیا جس کے بعد پولیس والوں نے اپنے ہتھیاروں کو کچھ اسی طریقے سے اکھٹا کرنا شروع کر دیا ہے پولیس کا افیشل ورزن کیا ہے یہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں اور پولیس کا یہ افیشل ورزن اس وقت میرے ہاتھ میں اس پیپر کے ذریعے ہے جس کے ایک کٹنگ اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو بھی پڑھئے گا اور اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے the armed miscreants vandalized the household properties rushed to the spot at the residents on getting information additional security forces rushed to the spot in the resulting police action two individuals جن کا نام یہاں پر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ were admitted to the JNIMS hospital اس سے پہلے کیا لکھا گیا ہے اس سے پہلے یہی بتایا گیا ہے کہ armed miscreants جن کی سنکھیا لگ بھگ 200 کے آس پاس تھی وہ vehicle میں آتے ہیں اور اس کے بعد جو additional superintendent of police ہیں ان کے گھر پر دھاوا بول دیتے ہیں اس کی جانکاری دی گئی اور اس کے بعد پوری جو گھر کی properties ہیں ان کو vandalize کر دیتے ہیں یہ ہے اس پیپر میں دی گئی اور اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری آدھکارک جانکاری اور official version جو سامنے آیا ہے اس گھٹنا کے بعد آسم rifles کی چار ٹکڑیوں کو انفال پوری میں تینات کیا گیا مڑیپور بھی تک کئی دن سے سلگ رہا ہے ہنسا کی خبریں وہاں پر آم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی chronology آپ سمجھئے مڑیپور کے چورا چاندپور زلے میں پندرہ فروری کی دیر رات تین سو سے چار سو لوگوں کی بھیڑنے ایس پی اور ڈی سی آفیس پر حملہ کر دیا تھا ساتھ ہی ایک بس کے ساتھ ساتھ کئی گاڑیوں میں آگ بھی لگا دی مڑیپور کے ایمفال ایسٹ میں تیرہ فروری کو اپدربیوں نے پینگئی کے پولس ٹریننگ سینٹر میں حملہ بولا اور ہتھیار لوپنے کی کوشش کی اس میں ایک کی موت اور تین لوگ خائل ہوئے تھے اس کے علاوہ تیجپور علاقے میں NVR Reserve Battalion کی پوسٹ پر بھی اٹاک کیا گیا اور یہاں سے چھے اکے فورٹی سیبن چار کاربائن تین رائفل دو LMG اور اس کے ساتھ ہی کچھ automatic ہتھیاروں کو لوک لیا گیا مڑیپور کے ایمفال ایسٹ کے کھامین لوگ اور اس کے ساتھ ہی پکھاؤ سنتیپور علاقے میں تیرہ فروری کو کوکی اور میتری سمودائے کے بیچ ہنسہ بھڑکی تھی یہاں پر گولی باری میں ایک شخص کی موت اور تین لوگ خائل بھی ہو گئے تھے ہنسہ میں مرنے والے شخص کی پہچان 25 سال کے کو کندھے میں گولی لگی تھی راججے میں تین مائی 2023 سے کوکی اور میتری کے بیچ جاری جاتیہ ہنسہ میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے گیارہ سو سے زیادہ لوگ خائل ہیں اور راججے میں اب تک 65 ہزار سے زیادہ لوگ اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں چھے ہزار ماملے درج ہو چکے ہیں اور 144 لوگوں کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے اور اب آپ کو ان علاقوں کی ایک تصویر بھی دکھاتے ہیں جو کی ہنسہ کے اپک سینٹر بنے ہوئے ہیں اور آئیے وہ تصویریں دکھانے کے لیے ذرا اس پکچر کو لاج کرنا ہوگا پکچر لاج کیسے ہوگی ان سولہ زلوں کے ساتھ جہاں پر ہنسہ ہوئی یہ وہ سولہ زلیں ہیں جو سلکتے ہوئے نظر آئے پڑھنا ان کو شروع کر دیتی ہوں سینہ پتی کنگ پوک پی فیرزول اور اس کے ساتھ ہی چورا چاندپور یہ ہنسہ پربھاوت تمام وہ زلیں ہیں یہ ہیں ہنسہ پربھاوت زلیں اب اس میں دیکھئے اس ماب کے ذریعے خاص طور سے جہاں پر سب سے زیادہ سلکتی ہوئی چنگاری نظر آئی وہ کون کون سے رہے جس میں ہے تینگ نوپال تینگ نوپال کے ساتھ ساتھ چورا چاندپور جس کا بھی میں نے ذکر کیا وشنوپور امفال ویسٹ اور اس کے ساتھ ہی امفال ایسٹ جو ہنسہ پربھاوت زلیں ہیں لیکن کل ملا کر کیسے یہ تمام زلیں اس سے امپیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئے جہاں پر کئی لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ دینا پڑا کئی لوگ اس ہنسہ کی آگ میں جلتے ہوئے نظر آئے کئی لوگ اس میں گھائل بھی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک سلکتا ہوا علا گلہ گلاکا مڑپور کا کچھ اسی طریقے سے نظر آنے لگا ہے اور آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ویجائی وشوت ترنگا پیارا جھنڈا اونچا رہے ہمارا یہ گیت دیشواسی آج بھی کئی موقعوں پر گنگناتے ہیں لیکن ہمارے دیش کی ایک رجنت ایک پارٹی ایسی ہے جو کی چین کا گڑگان کرنے میں جھٹی ہوئی ہے جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر ہمارے دیش کے ہونہار ویجیانکوں کو بہت افسوس ہوا ہوگا اس خبر کا انالیسس کریں اس سے پہلے آج دو تصویریں آپ کو پہلی دیکھنی چاہیے آپ میرے بائیں اور دائیں دونوں طرف دو تصویریں دیکھ رہے ہیں بھارت ایک بار پھر سے امترکش پر اتحاس رچنے کے لیے تیار ہے پی ایم موڈی نے گگانیان تو دوسری تصویر تمیلناڑو سرکار کے ایک ویجیانپن کی ہے جس میں آپ کو جو روکت نظر آ رہا ہے وہ چینی بتایا جا رہا ہے آپ دونوں تصویریں آپ نے دیکھ لیں لیکن پورا ماجرہ کیا ہے یعنی خبر کے اندر کی خبر کیا ہے آپ کو وہ سمجھا دیں دراصل پی ایم موڈی نے تمیلناڑو دورے کے دوسرے دن بدوار کو کلا شیکھر پٹیم میں اسرو کے نئے لانچ کامپلیکس کی نیو رکھی اور اس پروجیکٹ کو لے کر راج کی ڈی ایم کے سرکار کے پشو پالن منتری آنیت رادھا کرشنن نے لوکل اکباروں میں ایک ایڈ ایک ویجیانپن جاری کیا اور اس ویجیانپن میں چین کا جھنڈا لگا ہوا روکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ویجیانپن میں تمیلناڑو کے سی ایم ایم کے سٹالن کے ساتھ پی ایم موڈی کی تصویر بھی ہے کیونکہ پی ایم کو اس کامپلیکس کا شلانیاز کرنا تھا اور اسی لیے ان کی تصویر بھی اس ویجیانپن میں ہیں تمیلناڑو بیجی پی کے ادھیاکش انہ ملائی نے ڈی ایم کے کے اخبار میں چھپے ہوئے ویجیانپن کی کٹنگ کو اپنے سوشل میڈیا ہانڈل ایکس پر شیئر کیا ہے تمیلناڑو بیجی پی کے ادھیاکش انہ ملائی نے اس ویجیانپن کی نندہ کی اور اس ٹالین سرکار پر دیش کی سم پربھتا کے پرتی انہادر کا آروپ لگا دیا وہیں تمیلناڑو سرکار کے اس ویجیانپن کو لے کر پی ایم موڈی نے بھی نشانت سا تھا پی ایم نے کہا ہے کہ ڈی ایم کے سرکار بیجی پی کے نترتو والی کینڈر کی پریوجناوں پر اپنی مہر لگا رہی ہے اور ان کا شیئر لینے کی کوشش کر رہی ہے ڈی ایم کے ایک ایسی پارٹی ہے جو کام تو کرتی نہیں لیکن جوٹا کریڈٹ لینے کے لیے آگے رہتی ہے یہ کون نہیں جانتا کہ یہ لوگ ہماری سکین پر اپنے سٹی پر چپکا دیتے ہیں اب تا انہوں نے حد کر دی انہوں نے تمیل نادو میں اسرو لانچ پیڑ کا کریڈٹ لینے کے لیے چین کا سٹیکر چپکا دیا ہے بھارت کی پرگتی دیکھنے کو تیار نہیں ہے بھارت کے سپیس کی پرگتی دیکھنے کو تیار نہیں ہے اور جو پیسے آپ دیتے ہیں جو ٹیس تمیل نادو کے بھائی بینت دیتے ہیں پیسوں سے انہوں نے ایورٹائزمنٹ دیا اور ایورٹائزمنٹ دے کر کے اس میں بھارت کے سپیس کا چتر نہیں رکھا بھارت کے سپیس کی سفلتہ کو وہ دنیا کے سامنے تمیل نادو کے سامنے رکھنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے ہمارے سائنٹسٹوں کا پان کیا ہمارے سپیس سیکٹر کا پان کیا آپ کے ٹیکس کے منی کا پان کیا آپ کا پان کیا تو پردان منتری نریندر موڈی کو آپ نے سنا اور لازمی ہے کوئی کیسے اپنے دیش کے مہان انترکش بیگیانکوں کو اپمان ان کا سہ سکتا ہے اور وہ بھی تب جب بھارت انترکش میں ترنگے کی شان کو بڑھا رہا ہے آپ سوچیے وہ چین جو بھارت کے خلاف ایک لمبے سمیے سے پروپوگانڈا رچتا ہے جس کی وستاروادی سوچ سے پوری دنیا واقف ہے آرونانچل سے لے کے ایلے سی تک اور دوسرے پڑوسی دیشوں میں بھی چین کی سازش آئے دن سامنے آتی رہتی ہے لیکن جس طریقے سے آج اسرو کو لانچ پیڈ ملنا بھارت کے ویجیانکوں کے لیے ایک بڑی اپلپدی ہے اور ایسے میں چین کا جھنڈا لگا ہوا یہ روکٹ والا ویجیابن تمیلناڈو سرکار پر سوال ضرور کھڑے کرتا ہے سوال یہ ہے کیا تمیلناڈو سرکار کی اور سے اسرو کے ویجیابن میں یہ کوئی مانوی بھول کا نتیجہ ہے یا پھر کوئی پروپوگانڈا ہے چینی روکٹ والے اس ویجیابن پر تمیلناڈو میں سیاسی سنگرام چھڑ چکا ہے پی ایم موڈی کے سٹیٹمنٹ اور بیڈی پی کے آروپو پر دی ایم کی طرف سے صفائی آئی ہے وہ اور بھی زیادہ چوکانے والی ہے دی ایم کی کے نیتا کاری موڈ نے کہا کی پتہ نہیں اس ویجیابن کو بنانے والے کو یہ پکچر کہاں سے ملی اور انکو نہیں لگتا کی بھارت نے اب تک چین کو اپنا دشمن مانا ہے بھارت 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 اس میں بھی گلتی دوسرے کی ہے جیسا کی کنی موڈ جی باتا رہی ہے تمال نادو بیجی پی کی ادھیاک شانہ ملائی نے کہا کی جس طریقے سے ڈی ایم کے چین کا مہم منڈن کر رہی بچا کر رہی ہے ڈی ایم اگر اگر واقعی میں یہ کوئی مانوی بھول ہے تو کل ملا کر ڈی ایم کے کو اس بھول کے لیے کھیج جتانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے راشتر ہیچ سے جڑا ہوا مام لہ ہے ہمارے دیش کے مہان ویجیانکوں سے جڑا ہوا مام لہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے دیش کی اپلپدھیوں کو لے کر اور ہمارے دیش کے ویجیانکوں کو لے کر اور دیش کے لیے یہ اپمان کوئی بھی سہن نہیں کرے گا اور اس کے لیے کوئی بھی launch pad